ہلو ایپریون آپ دیکھ رہے ہیں چینل امین انفو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ کا نیا ایڈمیشن یا ری ریجسٹریشن جنوری 2024 سیشن کا ہے تو آپ کو کاؤنسلنگ کا شیٹیول کہاں ملے گا بہت سے بچوں کو ای میل نہیں آتا یا ای میل آتا ہے تو وہ ای میل کھو جاتا ہے کچھ بھی ہو جاتا ہے کاؤنسلنگ شیٹیول وہ چیک نہیں کر باتے تو وہ کاؤنسلنگ شیٹیول آپ کہاں چیک کر سکتے ہو تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو جو جنوری 2024 سیشن کے نیو سٹوڈنٹ ہیں جن کا نیا ایڈمیشن تھا ان کا شیٹیول اب بالکل آ جانا چاہیے ابھی تک بھی آپ کو اس پروسیس سے شیٹیول نہیں ملتا تو اس کے بعد ایک اور پروسیس ہے جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے علاوہ جو سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹ ہیں ان کا بھی اب بہت ٹائم ہو گیا ہے بات ایک ہی ہے چاہے آپ نے نیا ایڈمیشن لیا ہو یا ری ریجیسٹریشن سیکنڈ یئر کا بھی شیٹیول کا جو پروسیس ہے وہ میں بتاؤں گا ایک ہی پروسیس ہے اور اس پروسیس سے بھی شیٹیول اگر آپ کو نہیں مل پا رہا تو چونکہ آپ سیکنڈ یا تھرڈ یئر میں ہو آپ اپنی گروپ میں کنیکٹیڈ ہوگے ویڈس اپ بغیرہ پر تو آپ ان سے پہلے کانٹیٹ کیجئے گا ہفت کے بعد جو میں پروسیس بتاؤں گا وہ کیجئے گا تو آپ کانسلنگ شیٹیول چیک کرنے کے لیے ریجنل سینٹر کی ویب سائٹ پر جاؤ گے میں ڈسکرپشن باکس میں لنک دوں گا یہاں الگ الگ ریجنل سینٹر کے ویب سائٹس کے ڈیریکٹ لنک آپ کو مل جائیں گے جیسے دیلی کے اندر تین ریجنل سینٹر ہیں تو تینوں کے مل جائیں گے اب دیلی کے روا بینگلورو ہے آپ کا بھاگلپور ہے یا احمدباد ہے یا کوئی اور ریجنل سینٹر ہے کرنال ہے جیپور ہے ہیدراباد ہے آپ کو ریجنل سینٹر کے لنکس الگ الگ طریقے سے مل جائیں گے اب جیسے مجھے چاہیے ڈیلی ون ریجنل سینٹر کے کانسلنگ کا شیٹیول یاد رکھئے یہ ریجنل سینٹر ہے ویب سائٹ کا لنک سٹیڈی سینٹر کے ویب سائٹ کا لنک نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی کلاسز سٹیڈی سینٹر میں ہوتی ہیں چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن ہم یہاں ریجنل سینٹر کی ویب سائٹ پر آئے ہیں اسی ریجنل سینٹر کے جرس دکشن میں جو جو سٹیڈی سینٹرز فال کرتے ہیں ان سب کا شیٹیول اسی آرسی کی ویب سائٹ پر ملے گا جو ٹہلی ون ہم نے اوپن کری ہوئی ہے اب یہ جو ویب سائٹ ہم نے اوپن کری ہے ہر ایک ریجنل سینٹر کی ویب سائٹ کے اوپر آپ کو کچھ اس طرح کا لنک ملے گا آپ کو اپنے سٹیڈی سینٹر کا کوڈ پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو اپنے سٹیڈی سینٹر کا کوڈ نہیں پتا تو جو بھی ریجنل سینٹر کی ویب سائٹ ہے وہاں جب آپ آو گے تو اوپر کے سائٹ میں سٹیڈی سینٹر کا ایک آپسن ہوگا اس پر آپ کلک کرو گے تو پیڈی ایف ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے جہاں پر کوڈ دکھا دے گا سٹیڈی سینٹر وائز کی اس ریجنل سینٹر میں کتنے سٹیڈی سینٹر ہیں اور اس سٹیڈی سینٹر کا کوڈ کیا ہے ٹھیک تو وہ یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہم جو بات کر رہے تھے کاؤنسلنگ کی کر رہے تھے ہم یہاں پر آگا ہے اب جیسے فور ایکزامپل ہم نے 07871 ڈاؤن لوڈ کر لیا یہ 2,3,4 بھی آگے لکھا ہوا ہے یہ 07871 ہے اس میں بتایا جا رہا ہے یہ انسٹیٹیوٹ آو ہوم سائنس سٹیڈی سینٹر کا نام ہے MSc ڈائیٹیشن ڈ فورڈ سرویس مینجمنٹ کا یہ شیٹیول ہے پریکٹیکل کا شیٹیول ہے مائی سے جلائی کے بیچ کا جو یہاں پر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹس وغیرہ تو بھی چیزیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں اسی طریقے سے اگر ہم دوسرے اس میں جاتے ہیں 071891 اسے ہم پیڈی ایو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھئے یہ سری عربندو کالیج کا شیٹیول ہے جنوری دوزہ چوبیس ری ایڈمیشن بی ای آنرز انگلیش کا یہ تھرڈ سمیسٹر کا ٹھیک ہے یہ تھرڈ سمیسٹر کا شیٹیول ہے جو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اپریل سے مائی کا آئیے اپریل سے مائی کے بعد اس کے آگے ہم جائیں گے 71891 کے بعد 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے 6 ہے بہت سارے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ایم ای انگلیش کا سیکنڈ ڈیر کا شیٹیول آگیا آن لائن کاؤنسلنگ کا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگ اپنا کاؤنسلنگ کا شیٹیول چیک کر سکتے ہو اور میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ جنوری دوزہ چوبیس نیو ایڈمیشن کا آگیا ہے بی اے ایم کا بی اے ایم کا کاؤنسلنگ کا شیٹیول آگیا ہے جون دوزہ چوبیس ہی چروع ہو گئے تھے ایک بار دیکھیں ایک بار آپ کو اگر شیٹیول مل جائے کسی بھی مند کا اس کے بعد آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہو اپنے آف لائن یا آن لائن کلاسس سے تو پھر آپ فردر شیٹیول جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ اسی ویب سائٹ پر آؤ آپ چکی کنیکٹڈ ہو جاتے ہو گروپس وغیرہ میں وہاں سے فردر شیٹیول وہ آپ کو پروفیسر وغیرہ بیشتے رہتے ہیں تو ہر ایک ریجنل سینٹر کی ویب سائٹ پر دوستو ایسا ہی لنک آئے گا جیسے میں پٹنا پہ آ جاتا ہوں پٹنا ریجنل سینٹر ہے اوپر دیکھئے سٹیڈی سینٹر کی لسٹ ہوگی اور نیچے کاؤنسلنگ شیٹیول تو ہر ایک ریجنل سینٹر کی ویب سائٹ پر ایسا ہی لنک ہوگا آپ جا کر چیک کر لیجئے کہ کیا آپ کا شیٹیول آیا ہے یا نہیں اب یہ تو طریقہ ہوگی چیک کر رہے گا اگر ابھی تک بھی آپ کا شیٹیول نہیں آیا اور جیسے کی میں نے کہا اگر آپ سیکنڈ یر یا تھرڈ یر کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ پہلے اپنے گروپ سوگرہ میں کانٹیکٹ کیجئے کہ وہاں پر کیا انفرومیشن ہے وہاں سے بھی کوئی اگر ڈیریکٹ انفرومیشن نہیں مل پا رہی تو آپ کو پھر ایک بار ایمیل کرنا ہے اپنے ریجنل سینٹر کی ویب سائٹ کو کسی بھی ریجنل سینٹر کا ایمیل آئیڈیا ہوگا جسے ہم پارٹنر کی ویب سائٹ پر ہیں ڈومین تو اٹھر ایگنو.ac.in ہی ہوگا اور اس سے پہلے اس ریجنل سینٹر کا نام اور الگ الگ ریجنل سینٹر کی ویب سائٹ پر آپ کو کانٹیکٹ ڈیڈیل کی سیکشن میں ایمیل اور فون نمبر مل جائیں گے فون نمبر سے تو کیا ہی امید رکھیں ایمیل پر آپ ایمیل ڈال سکتے ہو کہ میرا اس سیشن کا ایٹمیشن ہے یہ انڈولمنٹ نمبر ہے یہ پروگرام ہے مجھے کلاسیس کا شیٹیول نہیں مل رہا تو یہ ریجنل سینٹر ہی آپ کی ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے نئے بچے تو یہی کام کریں اور جو پرانے بچے ہیں سیکنڈ یا تھرڈیئر کے وہ پہلے اپنے گروپ سوگرہ میں کانٹیکٹ کیجئے اس کے بعد ہی آپ ایمیل کریں اگر وہاں سے کوئی جانکاری آپ کو نہیں ملتی تو شملا کا دیکھتے ہیں ایک بار کچھ کچھ ریجنل سینٹر کھلتی بھی نہیں ہے تو اب سے ہم بیک آ جاتے ہیں ہم رائیپور کا ٹرائے کرتے ہیں رائیپور کا کھل گیا تو رائیپور میں کانسلنگ شیٹیول ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کانسلنگ شیٹیول یہ دوہت چودہ سو انیس یہ تو بہت پرانا ہے شیٹیول چلو اس کو تو رہنے دیتے ہیں 21 سیشن کا ہے یہی طریقہ ہے دوستو کانسلنگ شیٹیول چیک کرنے کا جنوری 24 سیشن کے لیے ڈینکیو